جی تو فرنڈ یہ ہے اسی رام چونترہ کی برجی جسے یہ چبوتری بھی کہتے ہیں ایک میں نے پہلے آپ کو دکھائی تھی اور یہ اسی طرح اس کے بھی چودہ سٹیپ تھے اور یہ تو کسی نے بعد میں ہندی میں کچھ لکھا ہے ٹھیک ہے اس میں بھی وہی پیٹنٹ ڈیزائننگ کی آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہی قدیم اینٹیں چھوٹی چھوٹی بریق اور اس کے آپ دیکھیں اس کا ڈوم آپ سب سے پہلے دیکھیں امیزنگ یہ اس کا ڈوم اور بیچ میں یہ بنے ہوئے ہیں اس کے ایک ونڈو آپ کہہ لیں یا دروازے ساتھ چھوٹے چھوٹے اور یہ سارے اسی طرح روٹیٹ ہو رہے ہیں اور یہ وہی ہے لکڑی آٹھ سو سال پرانی اور یہی پہ کیونکہ آپ کو میں پہلے دکھا چکا ہوں لکشمن جو تھا اس کا اسی سائیڈ پر ہے ٹیمپل اسی سائیڈ پر ہے مندر اور یہ بلکل اسی کے اپوزٹ ہے دریائے راوی کے کنارے پہ یہ اس کی دوسری برجی ہے اور اس کے اندر کا اگر آپ میں دکھاؤں تو یہ ہے اس کا ڈوم جس میں وہی بریک انٹے لگی ہوئی ہے اور سائیڈوں پر یہ جو نقش نگاری کی گئی ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے امیزنگ آپ امیجن کریں کہ آج سے آٹھ سو سال پہلے جب یہاں سے نکل کے باہر یہ دیکھا کرتے تھے تو یہ کیسا منظر ہوتا ہوگا کھمال جی اسلام علیکم دوستو آپ کا حسنا لے کر آیا ہے آپ کو سیتا کونٹ کے تیسرے کریکٹر پہ جس کو کہتے ہیں رام چونترا اور اس کا ایک یہ فارڈ مجھے دکھائی دیا ہے جس کو یہاں پہ برجی کہتے تھے اور کہتے ہیں جی یہ ایک گنگا اشنان کی جگہ بھی تھی اور یہ ہے وہ جگہ اس کو آپ دیکھیں یہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً آٹھ سو سال یہ جگہ قدیم ہے یہ جو کریکٹر کی اگر ہم سٹوری پڑھیں تو ان کی رمائن بک ہے ہندووں کی جس میں یہ تینوں کریکٹر ہیں جن میں ایک رام چونترا ہے جس کی یہ میں آپ کو جگہ دکھا رہا ہوں اور ابھی آپ اس ویلوگ کو میرے ساتھ اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ ہم اس رام چونترا کا جو ایکٹر ٹیمپل ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور آپ ہی کے لئے ہم نکلیں ہیں محسن بھائی کسے لگاتے ہیں گفشپ اچھا حسن بھائی جس میں ہم نے پہلے وہ سیتا کونت کا ایک مندر دیکھا ہے اس میں جو وہاں کے نیٹیو تھے اور جو ہمیں ہسٹری ملتی ہے سیتا رام اور لکشمن کی تو یہ کریکٹر تو رمائن کے بہت زیادہ امپورٹنٹ کریکٹر ہیں اور ہندویزم میں اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور ان کو مانا جاتا ہے تو بتایا یہ جاتا کہ یہ سیتا کونت کا جو ٹیمپل تھا وہ دریائے راوی کے کنارے اب آتا تھا تو رام اور لکشمن کہتے ہیں کہ وہاں سے وہ دریائے راوی میں گر گئے گر گئے یا بیہتے ہوئے تو وہ وہاں سے کافی آگئے کیونکہ سیتا کونت کا جو مندر وہ تو ہے دوسری سائٹ پہ دس سے پندرہ کلومیٹر کا ڈسٹینس ہوگا دس سے پندہ کلومیٹر پیچھے ہیں اور یہ بیہتے ہوئے پھر جس جگہ سے نکلے یہ بھی ایک پل ہے اس کے قریب ہی ہے اس سے دس کلومیٹر دور پرانا ہیٹ اس کے ساتھ ہی ہے تو یہاں پر جب وہ نکلے تو جن جگہوں سے وہ نکلے انہی جگہوں پہ ایک رام چونترہ اور ایک لکشمن چونترہ جوانا وہ تعمیر کیے گئے آٹھ سو سال پہلے یہ تعمیر ہوئے تھے یہ سٹوری ان کی جو ہستی ہے اس میں کافی پرانی ہے اور اس کو بھی کیونکہ یہ راوی جا یہ بھی انڈیا سے آتا ہے تو اس کو بھی کافی اہمیت اس طرح سے حاصل ہے تو ابھی ہم جو رہے ہیں ان کی یہ برجی ہوتی تھی اس کو رام چونترہ بھی کہتے ہیں آگے ایک بڑا مندر ہے تو یہاں سے بعض لوگ یہ جو آپ کو نظر آ رہی اس کی یہ ایک جو جگہ ہوتی تھی جہاں سے وہ سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو جو لکشمن چونترہ کدھر سے آئے کے نظر آئے گا آپ کو وہ کارنر پر دکھائیں طرح وہ لکشمن چونترہ یہ اس جگہ پہ آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو نظر آ گئی یہ والے لکشمن چونترہ ہے تو اس کے سامنے ہی جو اس کو دیکھتے تھے عقیدت سے محبت سے تو یہ اس کے لئے بنائے گی یہ اس وقت کافی ہنچی ہوا کرتی تھی یہ دریاہ کافی نیچے تھا یہاں سٹیل ہوتی تھی تو یہاں سے چڑھ کے اوپر آتے تھے اور پھر اس کو دیکھتے تھے یہ بھی جو ابھی تو ان کو یہاں پہ لوکلی برجی کہتے ہیں کوئی چبورجی کہتے ہیں لیکن یہ ان کا مقردس مقام ہوا کرتا تھا اسی طرح یہ اس کے سائیڈوں پہ بھی گریل ہوتی تھی یہ کافی آگے تک تھا لیکن ابھی بھی جو ہندویزم سے جوڑے ہوئے لوگ جو نا یہاں پہ آتے ہیں یہ تک دیکھیں یہ ان کے جو نشان ابھی بھی نظر آ رہے ہیں یہ کنسٹرکشن کے نا کنسٹرکشن کے اوپر جو یہ انہوں نے ڈیزائننگ کی ہوئی ہے یہ لکڑی اس وقت کی پہلی کی ہے اوپر سے اس کا ڈوم اریجنل آئیے دیکھیں یہاں پہ یہ بند کر دئیے گئے ہیں اس کے یہ جو کناروں کے اوپر جو اس کا ڈیزائن جو بنا ہوا تھا یہ بھی بھی ویسے ہے یہ پیلر کے ساتھ یہ دور تھا یہ اس کے چاروں طرف اطراف میں ونڈوز تھی جہاں سے ویو لیا جا سکتا تھا یہ دروازہ تھا یہ دیکھیں اس پہ بھی ابھی یہ سامنے جو ہے نا یہ بنے ہوئے ہیں کافی جگہ پہ آپ کو نظر آ رہوں گے لیکن اب جو ہے نا اس کے اوپر یہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں دوم اور وہ اوپر آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا زیادہ اوپر دیکھیں وہ درخت کی جو ہے نا چاکھیں تک اس کو انہوں نے گھے لے دوم کافی بڑا رہا ہے یہ دیکھیں یہ اب یہاں سے ٹوٹ بھی چکا ہے کافی خصال ہو چکا ہے یہ ابھی ہیٹیں جو ہے نا یہ دیکھیں یہ اس وقت کے پیٹ رہے کی کہ آپ نظر آئیں گے آپ کو یہ لگی ہوئی ہے تو آگے چل کے ہم جو ہے نا وہ جو مندر جو بڑا ہے وہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے یہ چودہ سٹیپ تھے بتا رہے ہیں تین ہے یہ یہ تین ہے ابھی یہ جو ہے لوکلی جو یہاں کے لوگ ہیں نیٹیو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پورٹنگ سٹیپ ہوا کرتے تھے اور یہ جو تھی یہ دیکھیں حسن بھائی اس کو نیچے سے دکھائیں گے نا تو یہ کافی اونچی تھی جس سے ایک پیلر ہوتا ہے نا بڑا سا یہ 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 وہ وہ دکھائیں وہ نیچے اس کے اس کے نیچے حسن بھائی یہ جس جن سٹیپ کے اوپر میں کھڑا ہوں اس طرح کے چودہ سٹیپ تھے جو نیچے ہوا کرتے تھے یہ دیکھیں یہ کافی ان کی ہائٹ ہے ایک سٹیپ کی دوسرے سے تو اس طرح کے فورٹن سٹیپ ہوا کرتے تھے دوسرا یہ ادھر اس طرح پر آکھے دیکھیں کہ دریاء اس پر کافی نیچے ہوا کرتا تھا تو یہ سیڑھی ہیں نیچے تک جاتی تھی تو یہ اس کا جو نیچے والا اس ہے یہ کافی اونچا ہوتا تھا اس وقت نا تو یہ اس کو اس وقت کافی انچائی پر بنائی گئی تھی تاکہ یہاں سے دوسری سیڑ پر وہ زیارت اس کی کر سکتے یا جو ان کا مذہبی تھا ویجن وہ دیکھ سکتے ان کو بتایا جاتا ہے کہ انہیں سیڑھیوں سے نیچے اتر کر وہ جو اپنی جو ایک ان کا گنگا اشنان تھا نیچے اترا کرتے تھے اور اب نہایا کرتے تھے اور اپنے جو بھی ان کے گناہ تھے ان کے ریلیس پیکٹسیں اس کو پورا کرتے تھے تو جسٹ امیجن کہ یہ ہے اپنے وقت میں کتنی خوبصورت نظر آتی ہوگی اس وقت یہ جگہ سب سے انچی ہوا کرتی تھے یہ دیکھیں یہ درخت بھی کافی پرانا ہے اس کی جو نا یہ دیکھیں سائیڈوں پر ابھی بھی وہی جو نیٹے ہیں وہ لگائی گئی رام چونترا یہ میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایک ٹیمپل ہے اس کا جو سو سال قدیم ہے اور اس کا میں کوشش کروں کہ اندر ایک سٹیٹ ہے اس کے سائیڈ پر جاتی ہے وہ ہم آپ کو دکھا سکیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ وہی ہے چھوٹی اینٹ بڑی اینٹ لگی ہوئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی اس کا ایک حصہ تھا اور یہ دیکھیں یہ فرنٹ وہی قدیم جو پہ پیٹرن ملتا ہے دیا رکھنے کے لیے یہ وہ حصہ تھا یہ دیکھیں ہندو مذہب میں اور یہ اوپر بھی مجھے لگتا ہے یہ جو ڈیزائن انگ مجھے دکھائی دے رہی ہے یہ اسی کا ہی کوئی پات تھا اب وہ دیکھیں یہ اینٹ ہے اور یہ ایک چھوٹی سی گلی ہے جو کہ اندر جاتی ہے اس کو اس ٹیمپل کی جانے یہ پھر مجھے ایک وہی چیز مل رہی ہے یہ دیکھیں یہ بھی اسی کا کوئی پات ہے اسی کا کوئی پات ہے یہ دیکھیں مجھے لگتا ظالم وقت نے اس کو گرا دیا لیکن یہاں کے مقامی بتاتے ہیں کہ اس کا حال جو ہوا ہے یہ پارٹیشن سے پہلے ہی ہو چکا تھا اور چونکہ اب یہاں پر ہندو تو عباد ہے نہیں تو باقی جو مسلم ہیں انہوں نے یہاں پر کچھ سیٹلمنٹ کر لی ہے باقی یہ دیکھیں یہ یہی پیٹرن آ رہا ہے اور یہ اوپر دیکھیں اب نوم بنا ہوا ہے ایک کلاور ہے نیچے سے اور ایک لوہے کا کین لگا سیدھا ہے میرا خیال ہے اوپر بھی کچھ نہ کچھ تھا کیونکہ باقی جتنے بھی ہم نے دوم دیکھیں ان کے اوپر بھی کچھ ایسا سائن بنا ہوا تھا جیسے ایک ہندی زبان میں ہوتا ہے اور یہ اس کی یہ جو آپ آ رہے ہیں یہ اس کی چار دیواری ہوا کرتی تھی اور اندر یہ تھا اندر یہ تھا لکشمن کا مندر یہ دیکھیں یہ چار دیواری ہوا کرتی تھی پہلے لیکن آپ یہاں پر ریاشی یہ علاقہ بن چکا ہے جی تو محسن بھائی اس ٹیمپل کے بارے کچھ چیز کا پسے منظر بتائیں اس کا بھی تاریخ کافی جو ہے نا پرانی جسا ہم نے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ سیتا رام اور لکشمن ایک بہت رمائن کے کریکٹر ہیں اہم اور ان کی مقدس ہیں ہندویزم میں تو یہ جو ہے یہ راوی کے کنارے واقع ہے اس کو رام چونترا کہتے ہیں اس کے بالکل برعکس جو ہے نا درائے راوی کی دوسری سیڑ پہ اگر ہم چلتے ہوئے دکھائیں تو وہ ہے لکشمن چونترا تو یہ کافی جو ہے نا اہمیت کے حامل رہے ہیں ہندویزم میں لیکن آفٹر پارٹیشن ان کو جو ہے نا ان کی نسبت سے جو مندر ہے وہ انڈیا میں بھی بنائے گئے تاکہ وہ اپنی ریجیس پریکٹیسز وہ ایزیلی جو ہے نا وہ پریکٹس کر سکے تو یہ پھر یہاں سے لوگ چلے گئے کافی ایسا تھا کہ یہ بالکل برعان خالی راکھوں کے ہندویزم یہاں پہ تھا نہیں تو یہ اس کے سامنے بالکل مندر کے سامنے جو ہے نا یہ یہ ایک چبرجی ٹائپ تھا اونچی جگہ تھی کافی جہاں پہ آ کے یہ لوگ نیچے گنگا شنار بھی کیا کرتے تھے یہاں سے سٹیر دعا کرتی تھی ایک چبرجی اس سائیڈ پہ ہے بالکل اور یہ ساری سٹیرز تھیں یہ دو چبرجی ہیں اور ایک ساری ٹیمپل ہے اور اسی کے بالکل اپوزیٹ دریائے کیونکہ یہ دریائے راوی کے کنارے پہ ان کو دکھاتے ہیں یہاں آ کے یہاں پہ لوگ کھڑے ہوکے ان کے سامنے جو ہے نا دیکھا کرتے تھے عبادت کیا کرتے تھے تو راوی کے پانی کو بھی مقدس سمجھا جاتا تھا اس کے اندر اترتے تھے اور ان کا گنگاش نان جو ایک ہے اس کی اگر اوپر والا ہے ہم دکھائیں اس کے ٹوم کا حصہ تو یہ کافی خوبصورت ہے یہ اس کی اوپر آپ جگہ دیکھیں گے نا وہ ہی باریک ہینٹوں کا کام کیا گیا یہ تیرمی صدی سے سترمی صدی تک ان کو جو ہے نا یوز کیا گیا تھا باریک ہینٹ چھوٹی ہینٹ ہے اس کے بعد پھر موگلین ٹائی اور پھر دوسری یہی سیم ابھی تک آپ دیکھیں گے وہ ہندی میں کچھ لکھا ہوا ہے ہم اس کو ریکارڈ بھی کریں گے کہ وہ کیا لکھا ہوا ہے اور پھر ہم ان کو کوشش کریں گے کہ آپ اس کو ریڈ آؤٹ کریں اور بتائیں کہ یہ ہندی میں کیا لکھا ہوا جی تو فرینڈ ہم نے جو تین کریکٹر ہندو مذہب گے تھے بڑے فیمیس لکشمن رام اور سیتا اس کی میں نے پوری کوشش کی ہے کہ جو ریالٹی ہے وہ آپ کو دکھا سکوں اور پس منظر بھی بتانے کی کوشش کی ہے مجودہ جو حالات سنی سنائی باتیں جو یہاں پر چل رہی ہیں وہ بھی آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے تو اس میں میں نے آپ کو کتاب کا بھی حوالہ دیا جس کتاب میں ان کا ذکر ہے اگر اس میں کچھ سا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایڈ ہونا چاہیے تو مجھے آپ سجیشن دے سکتے ہیں مشورہ کر سکتے ہیں کیونکہ میں اس میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو بھی ہمارے ہیریٹیج ہیں جو ہسٹوریکل جگہ ہیں وہ ایکسپلور کروں اور وہ آپ کو دکھاؤں تو اس میں مجھے ایک تو آپ کی سپورٹ چاہیے ہوگی کیونکہ آپ کی سپورٹ کے بغیر آپ کا اصنا کچھ نہیں کر سکتا اور سپورٹ ایسے ہے کہ اگر آپ نے پاکستان میرے پاکستان ٹوریزم میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ لازمی کر لیں اور کوئی سجیشن دینا چاہے تو مجھے کمنٹ کریں باقی جو دوست یہاں کی لوکیشن کے بارے جاننا چاہتے ہیں یا پھر ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان ٹوریزم کے سپوکس پرسن ہے آمیر حسین جن کا کانٹیکٹ نمبر میں یہاں شیئر کر دوں گا آپ ان سے رابطہ کر کے آ سکتے ہیں باقی دوستو پڑھائی سے ایکسپلور کرنے کے لیے لیکن میں آپ کے لیے دوبارہ بھی یہاں پر آ سکتا ہوں تو مجھے اس میں آپ سجیشن دیں اس کی اسٹی کے بارے بھی بتائیں باقی میں اس ویڈیو کو اب اینڈ کرتا ہوں کیونکہ یہ کافی لمبی ہو گئی ہے تو تھانکس ور واشنگ اس ویڈیو پاکستان پاہند آباد